موسیقی کراچی میں بارش ہوتے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا متعدد ٹرانسفارمرز بھٹ گئے کھمبے گر گئے درجن و فیڈر ٹرپ مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطر موسیقی طویل لوڈ شیڈنگ پر تحریک انصاف کے ارکان اسیملی کا پارہ ہائے کراچی میں کے الیکٹرک ہیڈ اوپس کے باہر احتجاج بجلی کی آنکھ مچولی بند کی جائے شرکا کے نارے باسے سی پیک انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت اوپر لے کے جائے گا ہم نے امپورٹ کر کے فیول سے جو بجلی بنائی اس سے پاکستان کو ایک بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہمارے لوگوں کو بجلی مہنگی ملی ہر شعبے کے اندر فرق پڑا اس کا بہت اثر پڑے ہماری ایکانومی کے اوپر آزاد پتن پن بجلی گھر معاہدے پر دستخط سات سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی منصوبہ سرمایہ کاری ہے ملک پر بوجھ نہیں پڑے گا وزیراعظم امران خان کا خطاب وزیراعظم سے پنجاب کے ارکان سوبائی سملی کی ملاقات حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا موجودہ حکومت اصلاحات کے ایجنڈے پر سختی سے کاربند ہے مافیا کے خلاف کارروائی کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا وزیراعظم امران خان لوگوں کو بیس کروڑ روپے بھتہ نہ دینے پر زندہ جلا دیا گیا رقم ایم کیو ایم کے حمد صدیقی اور رحمان بھولا نے مانگی سندھ حکومت نے جے آئی ٹی پبلک کر دی حضیر بلوش نے لسانی اور گینگ بار میں 198 افراد کو مارنے کا اعتراف کیا سات ایسے چوز اور محمد رئیسی کو ایڈمنیسٹریٹر لیاری تائینات کر آیا مہانہ لاکھوں روپے بھتہ دوبائی بھیجا جاتا رہا جے آئی ٹی رپورٹ میں انکشار مثال مورائی گھوست بھرتیوں بھتہ رشوت اور قبضے کروانے میں ملوث ظلفقار مرزا کی ہدایت پر ازیر بلوش سے بھی رابطے سابق وزیر داخلہ سندھ نے ایم کیو ایم حقیقی کو متحدہ کے خلاف استعمال کیا سابق چیئرمن فیشرمن کوپریٹیو سوسائٹی کی جے آئی ٹی رپورٹ رینجرز اور ایم آئی آفیسرز کے دستہ ہوتے ہی ویب سائٹ کا سرور ڈاؤن ہو گیا یہ طاقت اور حوصلات صرف امران خان میں ہے کہ ہر انکوائری رپورٹ کو بلا تاخیر پبلک کیا جاتا ہے معاون خصوصی شہباز گل حکومت نے فلاور میلز مالکان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے بیس کلو کا تھیلہ پچپن روپے مہنگا قیمت آٹھ سو ساٹھ روپے مقرر نئے نرخ کا اطلاق دو ماہ کے لیے ہوگا محکمہ خوراک پنجاب نے فلاور میلز اسوسییشن کی تمام شرائط مان لی مزیراعظم کارٹے کی قیمت میں اضافے کا نوٹس پنجاب حکومت کو قیمتوں میں کمی کے لیے ہنگامی دامات کی ہدایت زخیرہ انگوسی پکڑے یا سبسٹی دے ہر حال میں پرانی قیمت بحال کی جائے عمران خان کی ہدایت مہنگائی کے مارے عوام پر ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاری محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا انٹر سٹی بسوں کے کرائے بڑھانے کا فیصلہ نون ایسی بسوں کا کرایہ پندرہ فیصد بڑھانے کی سمری کابینہ کمیٹی کو ارسال کسی طرح امران کے اوپر پریشر ڈلوا کے کسی طرح مائنس ون کروا کے مائنس ون کروا کے یہ بچ جائیں گے انہیں نہیں پتا کہ یہ مائنس ون ہو بھی گیا تو باقی بھی کوئی ان کو نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ نا ہم آخری چائز ہیں نا ہم مائنس ون ہیں لیکن اگر مائنس کی بات آئی تو پھر مائنس 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 تری ہوگا مائنس ون تو ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں مائنس ون جماعت کے اندر ہوتا ہے اور عمران خان صاحب نے کہہ جائے کہ نہ کوئی چائز ہے اور نہ کوئی مائنس ون ہوگا اگر ہوگا تو مائنس پھر ایک سو جو بھی ہیں ایک سو ساٹھ رہ گئے وہ ایک سو ساٹھ ہی ہوگا مائنس ون مائنس تری کے بعد مائنس ایک سو ساٹھ کی گونچ شاہد خاکان عباسی وزیراعظم عمران خان اور شیخ رشید سے بھی دو قدم آگے ان ہاؤس تبدیلی ہوگی یا سارے بسات ہی لپیٹ میں دید جائے گی سیاسی حلکوں میں چھے مگوئیاں گجرا والا میں لیگی ایم پی اے نے ٹائگر فورس کی جیکٹ پہن لی اشرف انساری کی تحریک انصاف کی تقریب میں شرکت اچھے اقدام پر عمران خان کا ساتھ دیں گے اسوائے حسنہ سے ہٹے تو چھوڑ دیں گے اشرف انساری مولانا فضل رحمان کا چرمن ٹیپلز پارٹی کو فون بچٹ اور کرونا کی صورتحال پر تبادلہ خیال حکومت ٹڈی دل کے معاملے کو بھول چکی ہے بلاول پھٹو تحریک انصاف کی حکومت نے قوم کا مستقبل اور حال تباہ کر دیا عمران خان پہلے کہتے تھے سچ بولوں گا اب کہتے ہیں یو ٹرن لینے والا ہی بڑا لیڈر ہوتا ہے سراز الحق کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو پاک لین ریفرنس آسف علی زرداری پر پھر پردے جرم نہ لگ سکی ویڈیو لنک کے ذریعے کارروائی بھی مؤخر اسلام آباد کے احتساب عدالت نے سمات چودہ جولائے تک ملتوی کرتی ریفرنس چیلنج کرنے پر نیپ کو نوٹس شیئرمن نیپ کی زیر صدارتہ ہم اجلاس نواز شریف، فاصف علی زرداری اور شاہد خاکان کے کرپشن کیسز کا جائزہ راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی اور شہباز شریف کے کیسز پر بھی غور اعلامیہ جاری جالی اکاؤنٹس اور سندھ روشن پروگرام کرپشن کیس وزیرعالہ سندھ کی آج نیپ رابل پنٹی آفیس میں پیش ہونے سے معصر نیپ حکام نے مراد علی شہ کو آٹھ جولائے کو دوبارہ طلب کر دیا حج آپریشن موطل، عمرہ سیزن متاثر، یورپی یونین کی پابندیاں کرونا وائرس اور جالی ڈگریوں کا معاملہ پی آئی اے مالی بہران کا شکار قومی ائرلائن کو پینتالیس ارب روپے نقصان کا سامنا فلائٹ آپریشن کی بہالی کے لیے پاکستان کی کوششیں یورپی یونین سیفٹی ایجنسی میں آئندہ ہفتے اپیل دائر کرنے کا فیصلہ سی اے او پی آئی اے متحرک دفتر خارجہ سے مدد طلب پانچ شہری زخمی، سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر پاکستان کا احتجاج سینئر بھارتی سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی پلاکوں کی رہائی شیخے کرونا نے مزید پچاس افراد کی جان لے لی اب تک چار ہزار سات سو باسٹھ اموات محلک وائرس سے دو لاکھ اکتس ہزار آٹھ سو اٹھارہ شہری متاثر ڈاکٹر زفر مرسا بھی کرونا وائرس کا شکار ٹیسٹ مصبت آ گیا معاہد نے خصوصی برائے صحت نے ڈاکٹرز کی ہدایت پر خود کو کرنٹینہ کر لیا نون لیگ شہباز شریف کی کرونا نیگٹیو رپورٹ دبانے کے چکر میں تھی میرے بتانے پر مریم اورنگزیب نے بیان جاری کیا اب لیگی قائد نے انٹی باڈیز ٹیسٹ کا نیا شوشہ چھوڑ دیا فیاض الحسن چوہان سب سے امپورٹن یہ چیزیں اگر یہ آپ ریجنیشن کی ڈیٹس دیکھیں تو یہ جنوری کے مہینے سے چل رہی ہیں جو ابھی تب کوویٹ آیا نہیں تھا اور سروری کے مہینے تو یہ اس کا تعلق بسی ایسی چیز پر نہیں ہے جس کو ہم نے خبر بنا دیا ہر ماہ دس یا پندرہ ایڈھاک ڈاکٹرز کے اس ٹیپے معمول کی کارروائی جنوری سے سلسلہ جاری تھا تمام اس ٹیپوں کے ایک نوٹیفکیشن سے غلط پہنی پیدا ہوئی روان سال دو ہزار میڈیکل آفیسر بھٹی کیے وزیر صحت پنچاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی دنیا نیوز سے گفتگو چالی مار ایکسپریس حادثے کے باعث ٹرینز کا شیڈیول درہم برہم کراچی اور کوئٹہ سے لاہور جانے والی ٹرینز دس گھنٹے تک تاخیر کا شکار مسعفروں کو مشکلات دوران حدث کے قوائد و زوابت جاری مزدلفہ اور میدان عرفات میں بغیر اجازت کوئی نہیں جا سکے گا خانہ کعبہ اور حجرِ اسوت کو چھونا بھی منع حفاظتی ماسک، سماجی فاصلہ اور دستانے پہننا ضروری ہوگا سعودی حکام باق خبر آپ کو دیں گے کہ شہرِ قائد میں بارش نے حکومتی دعووں کا پول کھول دیا شہرہ فیصل آئی آئی چندرگر روٹ سمیت متعدد شہرہیں تالاب بن گئی ہیں سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاری ہیں شہریوں کو البتہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کراچی میں توفانی بارش سے مختلف علاقوں میں حادثات اور پانچ افراد جام بہاگ ہو گئے ہیں کراچی میں بارش ہوتے ہی کہ الیکٹرک کا سسٹم بیٹھ گیا ہے متعدد ٹرانس فارمرز پھٹ گئے جبکہ درجنوں فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں ملیر سٹی، لانٹی، شہر فیصل کولونی اور کلشن اقبال کی بچھلی موطل ہے خبر یہ بھی ہے کہ وزارت دفاعی پیداوار کا اہم ادارہ نیشنل ریڈیو انٹیلی مواصلات کارپریشن ملک کا قابل فخر ادارہ بن چکا ہے وزارت دفاعی پیداوار کے مطابق نیشنل ریڈیو انٹیلی کمیونکیشن کارپریشن ملک میں سرویلنس، انٹیلیجنس، روبوٹیکس، آئی ٹی اور سائبر سیکیورٹی سمیت اہم شعبوں میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے استعمال سے ملک کے لیے گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہے باپس آئیں